ایک صحافی کے ساتھ ہوئی انوکھی واردات ڈاکو لوٹنے کے بعد رو کر مافی کیوں مانگتا ہے اور کیا لوٹنے والا بھی اس پر ترس کھا جاتا ہے؟ میں گاڑی پہ آ رہا تھا تو سامنے سے دو مورسیکل سوار آئے ہیں جو کچھ ہے آپ کے پاس جو ہے وہ نکال دو جو پسٹول والا وہ آگے بڑھ گیا اور دوسرا روکا ہچکیاں ماند گئے وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھے تو رونا شروع گیا اور مجھے کہتا ہے کہ خدا کے واسطے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا بچہ میرا بیمار پڑا ہے میرے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین میرے ساتھ موجود ہے صحفی نجم الحسن باجواد چند روز قبل ان کے سب بڑی عجیب و غریب ایک ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے ڈاکو جاتے جاتے پشمانی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد نجم حسن ایک ٹویٹ کرتے ہیں جس میں قابل رحم کرتے ہیں اس ڈاکو کو یہ بڑی حران گل بات ہے کہ کیا ڈاکو یا لوٹنے والے بھی قابل رحم ہوتے یا ان پر رحم کیا جا سکتا ہے یہ کہانی ہے کیا یہ نجم سے ہم جانتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام تینکیو بہر مچ دانش اور یہ بڑا افسوسناک اور عجیب واقعہ ہے اس واقعے پہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس ڈاکو پہ ترس کھانا چاہیے ویسے تو کسی بھی کریمنل پہ آپ کو ترس نہیں کھانا چاہیے لیکن جو میں نے اس میں ٹویٹ میں لفظ کہے اس کے لیے اس بیک گراؤنڈ کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ مرات کے وقت نکلا ہوں یہ ببتیاں چوک کے قریب اور میں گاڑی پہ آ رہا تھا تو سامنے سے دو موڈ سیکل سوار آ رہے ہیں بہلگل میری گاڑی کے سامنے آگ کھڑے ہوئے اچھا اس سے پہلے کہ مجھے سمجھ آتی کہ یہ کیا چکر ہو رہا ہے ان میں سے دو شخص اترے اور ایک شخص کے ہاتھ میں میں نے دوسری پسٹول دیکھ لیا تھا تو اس نے مجھے فوری طور پر کہا کہ اور دوسرے شخص نے فوری طور پر کہا کہ آپ اپنی ہیڈلیٹ سبند کریں اور ہیڈلیٹ سبند کر کے تو اس نے جلدی جلدی کہا کہتا ہے جو کچھ ہے آپ کے پاس جو ہے وہ نکال دو میں نے کہا یہ میرے پاس موبائل ہے اور یہ لیپ ٹاپ ہے کہتا ہے موبائل بھی نہیں چاہیے اور لیپ ٹاپ بھی نہیں چاہیے اچھا کہتا ہے مجھے کیش چاہیے جو کچھ ہے میں بڑا پریشان ہوں تمہارے پاس جو پیسے ہیں مجھے وہ دے دوں مجھے جو کچھ ہے اچھا میں کمیشلوار ہی پینڈا کی تھی اور میری ویسٹ کوٹ میں کیش تھا میرے والٹ میں نہیں تھا والٹ پڑا تھا سامنے انہوں نے والٹ کھولا بھی نہیں اور کھولنے کا کہا بھی نہیں صدا کہتا ہے کہ بھی کیش دے دو جو کچھ تمہارے پاس ہے تو میں نے وہ ویسٹ کوٹ میں سے کو بیس پچیس ہزار نکال کے پہلے دیا کہتا ہے نہیں مجھے مزید ضرورت ہے میں بڑا پریشان ہوں مجھے مجبور نہ کرو تو مجھے سارے جو ہے نا وہ پیسے دو دے تو میں نے اسے سارے پیسے نکال کے دے دی وہ واپسے کے لیے مڑے اور اس سے پہلے خیر اس نے پسٹول والا جو دوسرا تھا اس نے میرے ہاتھ پہ گھڑی دیکھ لی کہتا ہے گھڑی بھی میری expensive تھی تو اس نے کہا کہ گھڑی بھی اتار دو تو اس پسٹول والے کو میں نے گھڑی بھی اتار کے دے دی لیکن وہ جو پسٹول والا وہ آگے بڑھ گیا اور دوسرا رکا تھوڑا آگے بڑھا رکا اور واپس آیا میری تھوڑی پہ ہاتھ رکھا اور رونا شروع ہو گیا لوٹنے کے بعد لوٹنے کے بعد ایک اچھا خاصا ہٹا کٹا جوان مرد ہچکیاں مان گئے وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھے تو رونا شروع ہو گیا اور مجھے کہتا ہے کہ خدا کے واسطے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا میں غربت کے ہاتھوں مجبور ہوں اور بچہ میرا بیمار پڑھا ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ اپشن کوئی نہیں تھا ایف ای آر کیوں نہیں کروائی مجھے لگا میں صحافی ہوں میں ایف ای آر کرواؤں گا پکڑا جائے گا گو کہ مجھے اسے پکڑا جانا چاہیے آپ چاہتے ہیں وہ نہ پکڑا جائے میں جو عمل ہوا اس کے بعد شاید مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ تو میری خواہی ضرور ہے کہ وہ آگے اس طرح کا عمل نہ کرے لیکن شاید یہ غلط ہی ہے لیکن میرا دل نے اجازت ہی نہیں دی کہ میں اس کے اوپر جو ہے لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے بھی وہ حالات سے مجبور بعد میں اسے عادت ہو جائے اور اس کو لگے یہ تو بڑا آسان کا جیسے آپ نے کہا تیس چالیس زار میں مہینے کا کمال ہے تو مزدوری سے اب میں ایک لاکھ چالیس زار کے کری پہنچے ہوں آدھے بھی وہ رکھے تو ستر ہزار تو اس کے پاس ہے غلط ہے اس کو جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن میں چونکہ اس پروسس سے گزرا ہوں تو شاید وہ جس طرح سے جمعان آدمی اس کا معافی مانگنا کہ آپ کو وہ تو نہیں دل پسیل گیا آپ کا وہ کر گیا لیکن پھر بھی یہ عمل جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے وہ آدھی مجرم بھی بن جائے وہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے قصوروار پر ریاست دعا کرتی ہے اب خدا نہ خاصتہ اس طرح کا واقعہ کسی اور کے ساتھ جو نماغ ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ بھی ایسے ہی کرے آپ کی طرح ترز کھائے نہیں ضرور کٹوانی چاہیے گو کہ مجھے اپنے اس عمل سے بزاحت ہے خود بھی میں بہت متاثر نہیں ہوں بس رک گیا میں اس سے جسٹیفائیڈ بھی نہیں کر رہا میں لوگوں کو اس کی ترغیب بھی نہیں دے رہا میں لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ مت کرو ٹھیک ہے لیکن شاید وہ ایک اس لمحے میں مجھے اس پہ ترس آ گیا میں رک گیا لیکن میں نہ تو اس کی ترغیب دوں گا نہ اس کو جسٹیفائیڈ جو مہنگائی اور پیٹر پرائز مہنگائی اور انہوں نے اتنا پریشرائز کر دیا ہے کہ وہ مجھے جس ہڑفلی سے لگا ہوا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اناڑی ہے دوسرا بہر آل جس شخص کے ہاتھ میں پسٹول تھی وہ مجھے پورا کھلاڑی لگا کیونکہ اس کی نظر سیدھی جو ہے وہ میرے گھڑی پہ پڑی لیکن وہ شخص مجھے اناڑی لگا اور وہ جس طرح سے کر رہا تھا اور کیش ہی اور پڑ پڑ چلتا بنا اور مطلب جب اس نے سرا کچھ لے لیا تو اس کا رونا بنتا نہیں تھا تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس کی ذمہ دار وہ شخصیت نہیں ہے یا وہ ڈاکو نہیں ہے وہ کہ اس کا قصور ضرور ہے لیکن اس کی ذمہ دار جو ہے وہ یہ حکومت ہے آپ نے جویٹ میں شکریہ دا کیش ہے باشری تو شکریہ دا کرنا چاہیے نا کہ ایک بندہ اگر پچالیس پچاس زار روی مزدوری سے کمارا تھا تو ایک واردات میں ستر ہزار کی گھڑی اور ستر ہزار کیش لے گیا یہ شکریہ دا کرنا چاہیے ان کو اور شکریہ دا کرنا چاہیے کہ غریب جو ہے نا وہ سارا کو چھوڑ کے تو ڈکیتیاں کرنا شروع ہو گئے ہیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر آ کے نافذ ہو گئے ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے ان نے چلاتی محشد کا بھٹا بٹھا دیا ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ انہوں نے لوگوں سے امید چھین لی جب آپ نے ٹوئٹ کیا تو کچھ لوگوں نے شاید اس میں پوزیٹیو کہا کچھ نے نیگٹیو بھی کہا روبری ایٹسلف ہو جانا ایک حالات ایسے ہیں لیکن بڑی حیران گن روبری تھی جس کی وجہ سے آپ سے بات کرنا بھی ہمارا مقصد تھا کہ آپ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں وہ بھی پشیمان ہے اپنے اس کام پر اس میں جو لوگ کرٹیسائز بھی تھوڑا سا کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے یہ لکھا شاید کر دیا کیا واقعی یہ واقعی ایسے ڈیس تھا جو آپ نے سوشل میڈیا پر ڈالا یا اس میں کچھ تھوڑا بہت مثالہ لگایا آپ نے جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ڈاکو پر ترس نہ کھائیں تو وہ بالکل ان کا پوائنٹ آف یو ٹھیک ہے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر آپ بڑی تصویر میں دیکھیں گے برڈز آئی ویو سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ بڑے چوروں کی وجہ سے چھوٹے چوروں کی حوصلہ افضائی رہی ہے گو کہ ان کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے لیکن حالات ایسے پیدا کر دی ہیں حالات پہلے نشاندیج کی جائے رہی تھے کہ ایسے ہو سکتے ہیں یہ ہو جائیں گے اپوزیشنل پارٹیز بھی کہہ رہی تھے اب آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ تو ہو چکا کیا آپ کو لگتا ہے بھی سافی یا ایک ایبزرور کہ حالات ایسے ہو چکے حالات اس سے شدید بدترین ہو چکے ہیں لوگوں کا صبر جواب دے رہے ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں آپ ایک بندے کی تنخواہ بارہ ہزار روپائے بادشانہ بیس ہزار روپائے ہیں مثال کے طور پر یا پچیس ہزار روپائے ہیں تو لاہور سے اگر وہ ایک آفیس میں جاتا ہے تو موٹسائیکل پر وہ میرے خواہ سے ساتھ آٹھ ہزار روپائے کا پیٹرول دیتا ہے باقی اس کے پاس پندرہ سولہ ہزار بچتے ہیں جس کے اوپر اس نے گھر کا رینٹ بھی دینا ہے بچوں کی فیس بھی دینی ہے گھر کا راشنگ بھی کرنا ہے تو لوگ جو پریشان نہیں ہیں وہ بتا نہیں رہے ہیں شرمندہ ہیں کیونکہ وہ شاید مختلف پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اندر خانے ہر بندہ پریشان ہیں اب دو پوائنٹ آتے ہیں ایک تو آپ کے ساتھ روبری ہوئی اس لئے آپ نے سٹیٹس لگایا یا روبری کے بعد جو واقعہ بڑا حیران گھون ہے اس نے آپ کے مجبور کیا نہیں روبری ہوتی تو ساتھا میں ساتھ سٹیٹس نہ لگاتا پہلے ایف آئی آر کرواتا ایف آئی آر کر کے میں ٹویٹر کے اوپر اوفیشل پولیس کے اکاؤنٹ کو ٹیک کرتا اور کہتا کہ اس کے اوپر کاروائی کی جائے میں نے اس وجہ سے نہیں لگایا میں نے وہ جو اس کا مغز ہے لوگوں کو بتانے کے لئے بتایا ہے کہ یار حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں بگڑا ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں بہت کچھ بگڑ چکا لیکن آسلے کل کیا ہے آؤٹکم کچھ نکلے گا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن ہمیں اپنے حصے کی شما جلانیاں لوگوں کو بتانا ہے ہائلائٹ کرتے رہیں گے اور چونکہ یہ میرے ساتھ ذاتی نویت کا معاملہ تھا اس لئے میں نے لوگ کو زیادہ بتایا کہ یار دیکھو یہ اس ملک میں ہو رہا ہے تو میرے خیال سے کترہ کترہ دریا بنتا ہے ہمیں اپنے حصے کی شما جلانی ہے اور اگر میں تو لوگوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعات ہو رہے ہیں یا پھر کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہائلائٹ کریں بتائیں بولیں باہر نکلیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ قریب آدمی کس پریشانی میں بہت شکریہ ناجم باجبہ ہمارے ساتھ موجود تھے اللہ تعالی نے محفوظ رکھا باقی تمام لوگوں کو دیکھنے والوں کو محفوظ رکھیں لیکن یہاں پر مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک ڈکیٹی ہوئی ایک صحافی کے ساتھ مقصد یہ تھا کہ اس میں جو پشمانی کا اظہار ایک ڈاکو کر رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے یہ دراصل ہمارا آج کا عنوان تھا جس پہ ہم نے گفتگو کی اسی کے ساتھ یہ اپنے مزبان دانی شسین کو اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے اللہ حنی کے بعد